بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں صرف رو کی صورت میں انٹریز لکھی ہوتی ہے اس کو رو مائٹرکس کہیں گے اسی طرح ہمارے پاس ہوتا ہے کولم مائٹرکس کولم مائٹرکس ایسا مائٹرکس جس کے اندر انٹریز جو ہیں وہ کولم کی صورت میں لکھی ہوتی ہے یعنی نیچے کی طرف اس کو ہم کہتے ہیں کولم مائٹرکس اس طرح ہمارے پاس ہوتی ہے جناب ایک دوسری ٹائپ ریکٹینگولر مائٹرکس ایسا مائٹرکس جس میں نمبر آف روز یعنی کتاروں کی طرح جو ہے وہ کولم کی طرح کے مختلف ہو اس کو کہتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ہوتا ہے سکوائر مائٹرکس سواتھی قسم ہے سکوائر مائٹرکس یہ مائٹرکس ایسے ہے کہ اس میں نمبر آف روز اور نمبر آف کولمز آپ اس میں ایکوال ہوں گے یہ ہمارے پاس ایک مائٹرکس ہے جس کے اندر A, B, C, D نمبر آف روز دو نمبر آف کولمز دو اس کو ہم کہتے ہیں سکوائر مائٹرکس اسی طرح سے دوستو ہمارے پاس ایک ٹائپ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم نرل مائٹرکس یا زیرو مائٹرکس نرل اور زیرو مائٹرکس یہ مائٹرکس ایسا ہوتا ہے جس میں تمام انٹریز جو ہیں وہ زیرو ہوتی ہیں یہ مختلف قسموں کا ہوتا ہے ایک انٹری بھی مشتمل ہو تب بھی نرل مائٹرکس ہے اسی طرح ہمارے پاس میٹرکس ہو زیرو زیرو یہ بھی نرل مائٹرکس ہے اسی طرح ہمارے پاس میٹرکس ہو زیرو 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 یعنی تمام انٹریز جو ہیں وہ زیرو ہوں گے تو ہم اس کو نرل مائٹرکس کہیں گے تو دوستو ایک چیز میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ہم اسی میٹرکس کا ٹرانسپوز کیسے لیتے ہیں ٹرانسپوز آف میٹرکس یہاں لکھیں گے ٹرانسپوز آف آ میٹرکس تو فرض کریں ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے اے بی سی بی اب اس میٹرکس کا ٹرانسپوز ہم شو کرتے ہیں اے کے اوپر ہلکا سا ایک ٹی ڈال کے اس میں کیا کرتے ہیں یہ ٹرانسپوز کیسے لکھتے ہیں کہ اس کے جو روز ہوتے ہیں ان کو ہم کولم بنا دیتے ہیں ادھر اے ٹو بی رو ہے تو ادھر اے ٹو بی کولم لکھ دیں گے اسی طرح ادھر اے ٹو بی سی ٹو ڈی جو ہے کولم رو ہے تو ادھر ہم اس کو سی ٹو ڈی کولم کی شیپ میں لکھ دیں گے تو یہ ہوتا ہے اے کا ٹرانسپوز دوستو ہم اس کے بعد ایک اور ٹائپ پڑھتے ہیں negative of a matrix negative of a matrix فرض کریں ہمارے پاس ایک matrix ہے a a b c b تو اس کا negative matrix کیا ہوگا negative a اس میں کیا کریں گے تمام entries کے ساتھ ہم minus لگا دیں گے minus c c اور minus d اس کو ہم لکھ بھی سکتے ہیں یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ minus one باہر لکھ دیں اور ساتھ ہی matrix a جو تھا a b c d یہ لکھ دیں کیا کیا ہم نے minus one ہر ایک کے ساتھ تھا اس کو ہم نے common لے لیا تو یہ ہوتا ہے negative matrix دوستو اگلی جو قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں symmetric matrix symmetric matrix اس میں کیا ہوتا ہے جی symmetric matrix symmetric کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل متوازن ہوں یعنی تو جیسے مرضی کر دیں وہ اس کو الٹ دیں پلٹ دیں وہ ویسا ہی رہے گا اس کو ہم کہتے ہیں symmetric matrix for example ہمارے پاس ایک matrix ہے a a is equal to 1 2 3 2 minus 1 4 3 4 0 اور اگلی ہم کیا کرتے ہیں اس کا transpose لیتے ہیں یعنی کہ ہم transpose لیتے ہیں اس کو الٹ دیں یعنی اس کی rows کو column میں change کر دیں تو کیا ہوگا دیکھتے ہیں یہاں پر یہ 1 2 3 row میں ہے یہاں پر 1 2 3 رو کی صورت میں ہے تو یہاں پر ہم اس کو 2 1 اور 4 column کی شیپ میں لکھ دیتے ہیں یہاں پر 3 4 0 یہ رو کی صورت میں ہے تو ہم اس کو لکھتے ہیں یہاں پر column کی صورت میں 3 4 4 0 اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ matrix جو ہم نے A matrix جب transpose لیا تو same to same یہ ویسا ہی ہے جیسے کہ یہ تھا یعنی کہ A transpose equal to A matrix یعنی جب transpose لیا تو وہ بھی A matrix ہی آ گیا تو ایسے matrix کو ہم کہتے ہیں symmetric matrix جس میں A matrix کا transpose اسی کے برابر آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں symmetric matrix اسی طرح ایک اور قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں skew symmetric matrix اس میں transpose لیں گے تو آنسر جو ہے وہ پہلے والے matrix کا negative آ جائے گا فار اگزمپل یہ ہمارے پاس ایک matrix ہے A is equal to 0 2 3 minus 2 0 1 minus 3 minus 1 and 0 اس کا ہم transpose لیں A T find کرتے ہیں A transpose is equal to اس میں آپ جو روز میں ہیں کولم کی شکل میں لکھیں گے یہاں 0 2 3 روز میں ہے یہاں پہ 0 2 0 1 رو میں ہے یہاں پہ ہم 0 کے ساتھ minus 1 لکھ دیں کوئی حرج تو نہیں ہے نا کیونکہ minus 1 0 سے multiply ہوگا تو 0 ہی رہے گا ٹھیک ہے اسی طرح جو 2 ہے اس کو ہم یوں لکھ دیں minus 2 کو minus 1 into plus کا 2 یعنی اگر یہ multiply ہو جائے تو یہ minus 2 بن جائے گا اسی طرح minus 3 ہے اس کو ہم لکھ دیں minus 1 اور minus اور صرف 3 کیونکہ minus 3 کو ہم نے اس شکل میں صرف شکل بدلی ہے یعنی minus 1 کو multiply کرنے 3 سے تو وہ ہی minus 3 آ جائے گا اس لئے اس طرح لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے sorry تو اسی طرح ہم یہ plus کا 2 ہے اس کے ساتھ ہم لکھ دیں minus 1 minus 1 and multiplied back 2 تو minus 1 اور minus 1 multiply ہوکہ plus 1 بن جائے گا اور 2 plus کا ہے تو وہ ہی 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح minus 1 اور 0 اس طرح minus 1 اور 1 یعنی اس minus 1 کو ہم نے کیا لکھا minus 1 multiply by 1 یہ دوبارہ multiply ہوکہ minus 1 بن جائے گا کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح ہم 3 کو لکھ سکتے ہیں minus 1 minus 1 اور 3 یعنی minus 1 minus 1 plus ہو جائے گا multiply ہوکہ اور باقی 3 ہی بچ جائے گا یعنی اس 3 کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح ہم یہاں پہ لکھیں گا minus 1 minus 1 اور پھر 1 یعنی minus 1 اور minus 1 plus 1 ہو جائے گا multiplied by 1 وہی 1 آ جائے گا اس طرح ہم 0 کو لکھ سکتے ہیں minus 1 multiplied by 0 بن جائے گا تو دوستو اب مام اس ٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں کے اس سارے میں سے ہم minus 1 کو باہر نکال لیتے ہیں minus 1 common لے لیے سب میں سے تو یہ minus 1 میں چلا گیا باقی کیا رہ گیا 0 یہ minus 1 میں باہر چلا گیا به باقی کیا رہ گیا 2 یہ minus 1 میں باہر چلا گیا باقی کیا رہ گیا 3 اور یہ minus 1ں باہر چلا گیا اب باقی باقی کیا رہ گیا ۔ ، encourages 1 setzt2 یعنی کہ مائنس ٹو اس طرح مائنس ون اور زیرو زیرو ہوتا ہے مائنس ون یہ باہر چلا گیا خالی کیا رہ گیا ون اس طرح مائنس ون ایک باہر چلا گیا یہ یہاں پہ آگیا اور مائنس ون اور تھری ملٹیپلائے ہو کے کیا آگیا مائنس تھری اس طرح مائنس ون ایک باہر دے جائیں گے اور ایک مائنس ون اس ون سے ملٹیپلائے ہو جائے گا اندر مائنس ون بچ جائے گا اس طرح مائنس 1 اور 0 ملٹیپلائے ہوکے 0 رہ جائیں گے اب اس مائٹرکس پہ گوھر کریں یہ جو مائٹرکس ہے یہ کیا ہے یہ A ہے یہ یہی مائٹرکس ہے یہ والا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اس مائنس 1 کو لکھیں گے مائنس 1 اور ملٹیپلائیڈ بائی A یا نیگٹیو A ٹھیک ہے جی یعنی A کا ہم نے ٹرانسپوز لیا تو اس کا آنسر کیا آیا مائنس A تو ایسے مائٹرکس کو ہم سکیو مائٹرکس کہتے ہیں جس کا ٹرانسپوز لیا جائے تو اس کا آنسر جو ہے اس کا نیگٹیو آ جائے دوستو اگری جو قسم ہے مائٹرکس کی اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیاغنول مائٹرکس ڈائیاغنول مائٹرکس ایسے مائٹرکس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی اس میں اینٹریز ہوتی ہیں پر ایسے مائٹرکس ہے ہم لکھتے ہیں ایسے مائٹرکس کو سمجھاتے ہیں یہ 1, 0, 0 0, 2 اور 0 اور 0, 0, 3 دوستو آپ نے یا دیکھنا ہے کہ اس میں جو ہم ہم کروس لگاتے ہیں یہ والی چیز تو ہر لائن جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے ڈائیاغنول یعنی یہ ڈائیاغنول ہے اس مائٹرکس کی اس طرح دوسری ڈائیاغنول کونسی ہے یہ والی لائن ٹھیک ہے تو ڈائیاغنول میں کم سے کم کوئی ایک اینٹری نون زیرو ہو اور اس کے علاوہ جو دوسری اینٹریز ہیں وہ زیرو ہو تو اس مائٹرکس میں دیکھئے آپ کہ 1, 0, 0 0, 2, 0 اور 0, 0, 3 اس میں یہ ڈائیاغنول ہے یہ والی اس میں تمام اینٹریز نون زیرو ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو اینٹریز ہے اس مائٹرکس کی وہ زیرو ہیں اسی طرح اس ڈائیاغنول کو دیکھیں اس میں کم سے کم ایک اینٹریز جو ہے وہ نون زیرو ہے اور باقی جو اینٹریز ہیں وہ زیرو ہیں اس طرح ہم دوسرا مائٹرکس دیکھتے ہیں بی اس میں دیکھیں 1, 0 0 0 2, 0 اور 0 0, 2 اس میں ایک ڈائیاغنول کم سے کم ہماری ایسی ہے اس میں اینٹریز جو ہیں وہ نون زیرو ہیں دوسری اینٹریز بھی نون زیرو ہیں لیکن ایک ڈائیاغنول جو ہے وہ نون زیرو ہے اس کے علاوہ باقی تمام اینٹریز جو ہیں وہ زیرو ہیں یعنی ڈائیاغنول میٹریز کیا ہوا جس میں کم سے کم ایک اینٹریز جو ہے ڈائیاغنول کی وہ نون زیرو ہو اور جو نون ڈائیاغنول جو ڈائیاغنول کی علاوہ جو انٹریز ہو وہ زیرو ہو ایسے میٹریز کو ہم ڈائیاغنول میٹریز کہہ دیکھیں اس کے بعد دوستو ہم پڑھتے ہیں سکیلر میٹریکس تو ایسے میٹریکس جس میں ڈائیاغنول کی کم سے کم ایک کسی ایک ڈائیاغنول کی جو انٹریز ہیں وہ تمام ایک طرح کی ہو مثلا ہمارے پاس ایک میٹریکس ہے اے جس میں انٹریز ہیں اگلا ہم لگا لیتے 5 1 6 اور اگلے میٹریز لگا لیتے 4 اور یہ 7 اور یہ 1 اس میں ایک ڈائیاغنول ہے جس میں تمام میٹریز جو کیا ہیں 1 1 1 ایسے میٹریکس کو ہم کیا کہتے ہیں سکیلر میٹریکس اس کی ایک اور ایک 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 بی میٹریکس ہمارے پاس ہے اس کو ہم لکھیں 2 0 0 2 0 0 0 2 یہ میٹریکس کیا ہے جی اس میں ہم دیکھتا ہے کہ یہ ڈائیاغنول ہے اس میں تمام انٹریز کیا ہے 2 اگر ہم 2 common نکال لیں تو اندر کیا بچے ہوا 1 0 0 0 1 0 اور 0 0 1 یہ میٹریکس کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیاغنول میٹریکس اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 کو common باہر نکال سکتے ہیں جو ڈائیاغنول کی جو ایک انٹری ہوتی ہے واقع تمام انٹریز 0 ہیں 2 کو اگر ملٹی اپلائے کریں دوبارہ اس میٹریکس سال تو یہاں پہ آجا گا بلکہ اور باقی جو انٹریز ہیں وہ 0 ہی رہیں گی